ہیلو دوستو کیسے ہو سب بڑی ہے تیار اس وڈیو میں آپ کو بہت یادہ یوزفول جانکاری دینے والے ہوں اور جانکاری یہ ہے کہ بھائی جو آپ کا گیم ہے نا ٹریکرس آف یورو فتری تو اس کو آپ دوسرے موبائل کے اندر کیسے کھیل سکتے ہو ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کی جو مطلب یہ جو آئیڈ ہے نا گیم والی آئیڈ اس کا آپ لیویل دیکھ لیجئے ایک سو بیس لیویل ہے اور یہ بیلنس وغیرہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ مطلب بہت زیادہ لیویل میں نے بڑھا رکھا ہے اور آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کو موبائل بدلنا ہے یا پھر دوسرے موبائل کے اندر آپ کو مطلب گیم کھیلنا ہے یہ والی جو آئیڈیا نا دوسرے موبائل میں لے جانی ہے تو وہ آپ کیسے لے جا پاؤ گے وہ ہی میں آپ کو اس یوڈیوم بتاؤں گا آپ کے پاس نورمل ورزن ہے تو بھی آپ لے جا سکتے ہو بیٹا ورزن کو بھی آپ دوسرے موبائل کے اندر لے جا سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے نا سب سے پہلے آپ کو بھائی پلے سٹور میں آنا ہے بھائی دیکھیں میں آ چکا ہوں پلے سٹور میں اور یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ سرچ کرتے ہیں دیکھیں میرے پاس یہ ہے ٹریکرس آف یوروپ 3 اور اس کا بیٹا ورزن ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اور یہ والی جو آئیڈیا نا میں دوسرے موبائل کے اندر لے جا کے دکھا دیتا ہوں آپ کے سامنے تو سب سے پہلے آپ کو مطلب کی ایک بار گیم کو یہاں پہ دیکھیں گوگل پلے گیمز والا ایپ ہے نا اس کو آپ کو اپنے موبائل میں انشٹال کر لینا ہے سب سے پہلے جو پرانا موبائل ہے نا اس کے اندر گوگل پلے گیمز کا ایپ ہونا چاہیے تب ہی یہ جو گیم ہے نا یہ سیو ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں گوگل پلے گیمز کو میں نے یہاں پہ اس کے اندر اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو continue play پہ یہاں پہ آپ کو دکھا دے گا آپ کا جو گیم ہے نا تو یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر trackers of europe 3 دکھا رہے ہیں تو اس کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کا جو گیم ہے نا وہ مطلب save مطلب کونسی جی میل میں ہو رکھا ہے تو یہاں پہ آپ کلک کرو گے نا دیکھیں progress save by google game play game stick ہے اس کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کو جی میل دکھا دے گا آپ کا جو گیم ہے نا کونسی جی میل کے اندر مطلب کی save ہو رکھا ہے اب save کیسے کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں تو بھائی game کے اندر چلتے ہیں سب سے پہلے تو بھائی دیکھیں میں game کے اندر آ چکا ہوں اور game کو save کرنے کے لیے آپ کو یہ cloud save لکھا ہوا آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے پرانے والے mobile کے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے اس کے اوپر کلک کرو گے نا تو دو option آئیں گے ایک آئے گا load کا ایک آئے گا save کا تو آپ کو save کے اوپر کلک کر دینا ہے اور yes کے اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کا جو game ہے نا وہ save ہو جائے گا اور game تب ہی save ہوگا جب آپ کے mobile کے اندر google play games والا app ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے game کو save کر دیا ہے اور اس میں بس اتنا ہی کام کرنا ہے google play games کو مطلب کی download کرنا ہے app یعنی install کرنا ہے اس کے بعد cloud save میں آکے اور آپ کو game کو یہاں پہ save کر دینا ہے کچھ اس پرکار ٹھیک ہے اور اب چلتے ہیں دوسرے mobile میں یا پھر نئے mobile کے اندر چلتے ہیں اور اس کے اندر کیسے game آئے گا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو بھائی دیکھیں میں دوسرے mobile کے اندر آ چکا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو آپ نے gmail پہلے والے mobile میں لگا رکھی تھی وہ یہاں پہ دوسرے والے mobile کے اندر لگا دینی ہے یہاں پہ دیکھیں کچھ اس پرکار gmail لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ search کرنا ہے بھائی google play games ٹھیک ہے یہ والا جو app ہے نا اس کو آپ کو سب سے پہلے install کر لینا ہے مطلب کر لینا ہے نئے والے mobile کے اندر ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو install کر لیا ہے اور جو مطلب پرانے والے mobile کے اندر جو gmail تھی نا وہ میں نے یہاں پہ play store میں لگا دیا اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ search کرنا ہے trackers of europe 3 تو یہاں پہ دیکھیں میں search کر لیتا ہوں اور یہ میرا beta origin تھا تو یہاں پہ دیکھیں beta origin اس کے اندر آ چکا ہے trackers of europe 3 اور نیچے لکھا ہو ہے beta origin ٹھیک ہے اور سب سے پہلے بھائی اس کو install کر لیتے ہیں یہاں پہ تو دیکھیں نئے والے mobile کے اندر آپ کو پھر اسے بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو مطلب play store کے اندر آپ کو جو پرانے والے mobile کی جو جی میل ہے نا جس کے اندر آپ کا game save ہے تو وہ والی جی میل نئے mobile کے اندر لگا دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ google play games کو open کر لینا ہے یعنی open کر دینا ہے اور اس کے بعد trackers of europe 3 کو یہاں پہ install کر لینا ہے تو یہاں دیکھیں trackers of europe 3 یہاں پہ install ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اور اب اس کو open کر کے دکھا دیتا ہوں میں آپ کے سامنے تو یہاں پہ دیکھیں بھائی یہ install ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بھائی play کا option آگا ہے play کے option پہ آپ کو click کر دینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو کچھ اس پرکار یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے click کر دیا اس کے اندر اور یہ game یہاں پہ open ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نئی gmail مطلب نیا game یہاں پہ level 1 وغیرہ یہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے جو نیا game ہوتا ہے اس پرکار اب پرانے ڈی لانے کے لئے آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ کو جو google play games جو app ہے تو اس کو آپ کو open کر لینا ہے google play games کو open کروگے تو اس کے اندر جو آپ کا game ہے وہ اس کے اندر دکھا دے گا اور یہاں پہ مطلب آپ کا game ہے کونسی gmail کے اندر save ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ game کے اندر اس کے اندر آپ کو دکھا دے گا تو یہاں پہ دیکھیں progress save بھائی یہاں دیکھیں اس کے اندر آپ click کروگے تو آپ کی gmail آپ کو یہاں پہ دکھا دے گا ٹھیک ہے تو آپ کو وہ والی gmail مطلب کونسی gmail میں آپ کا game ہے یہاں پہ دکھائے گا تو وہ gmail کے لئے آپ کو یہاں three dots کے اوپر click کر دینا اور settings اوپر click کر دینا ہے اور یہاں gmail لگی ہوئے ہے اس کے اندر وہ gmail آپ کو لگانا ہے جس کے اندر آپ game save ہے تو یہاں پہ وہ gmail میں اس کے اندر لگا دیتا ہوں یہاں دیکھیں میں اس کے اندر وہ gmail لگا دی ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا آپ کو تھوڑا سے آنیچے آنا ہے اور آپ کو یہ دیکھیں change account for games اس کے اوپر آپ click کر دینا ہے اور یہ change wala option آرہا ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کر لینا ہے سب سے پہلے اور یہ دیکھیں change the default account only for new games تو default کے اندر آپ کو وہ gmail مطلب یہاں پہ add کر save بھی کر سکتے ہو اور اگر آپ سبھی game کو sign out کر تو یہ چھوڑتے ہیں یہاں پہ تو آپ game ہے کون gmail save ہے وہ آپ دیکھا دیتا ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہو اس کو gmail change کرنا چاہتے ہو تو یہاں change بھی کر سکتے دیکھیں میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا اور game کو کرتے open یہاں پہ play کرتے تو یہاں دیکھیں میں game کے اندر آ چکا ہوں اور cloud save ہے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں دیکھیں level 1 ہے اور یہاں پہ دیکھیں cloud save کے اوپر کلک کرتے اور load کے اوپر کلک کرتے اور جیسے yes کے اوپر کلک کروگے تو آپ پرانی id آجائے یہاں میرا level 120 ہے اور جتنا بھی account میں balance تھا وہ سب کچھ یہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کر کے نا آپ پرانا game اس کے اندر ایسے آسکتے ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکراب ضرور کھا دینا ایسے اور انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کلی ملتی انگلی ویڈیو میں ٹیک کیر بائ